دوسرا سوال ہے تھا اس موہر میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو وہ غیر مسلم جو ہے باپ کو یعنی جو کافر ہو جاتا ہے انہیں کافر ہے تو اس کے جا کے جا کے تھوکتے ہیں مطلب اس میں دکھایا گیا ایسا تو اس کا حقیقت کیا ہے پوجھ رہا تھا ہاں ہاں دیکھئے کوئی نون مسلم آپ کو میں بتاؤں قرآن کے اندر آیت ہے وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ کہ کسی کے اگر ماباپ اس کے ساتھ اسے غلط چیز کے طرح بلاتے ہیں اسے کفر کرنے کہتے ہیں شرک کرنے کہتے ہیں اللہ نے کہا فلا تتی ہما ان کی بات نہیں ماننا اگر ماباپ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ ایک مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو اللہ نے کہا اس چیز کو فلو نہیں کرنا اس چیز میں اوبیڈنس نہیں کرنا لیکن اس کے آگے کیا کہا ہے وہ بھی تو دیکھئے وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اچھے طریقے سے رہو تھوکنا آتا ہے اس میں بدتمیزی کرنا آتا ہے بدزبانی کرنا آتا ہے انسلٹ کرنا آتا ہے نہیں آتا ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو قرآن کی آیت ہے ڈاریک اس کے خلاف جا رہا ہے سیکنڈ مثال صحیح بخاری میں آپ کو ملے گی اسمہ رضی اللہ انہاں ان کی ممی ان کی والدہ نون مسلم تھی اسلام نہیں قبول کیا تھا ان کی والدہ آئی ان کے پاس ملنے اور ان کی والدہ کی مدر کی کچھ نیپس تھی وہ نون مسلم تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسمہ رضی اللہ انہاں نے اصلی امی کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ مدر کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ اچھے سلوک کرو تو یعنی رشتداری رکھو اسلام نے کہا نون مسلم اگر تمہاری رشتدار ہے تو ان کے ساتھ رشتداری تمہاری ختم نہیں ہوئی راتی ہے رشتداری منٹین کرو لیکن جہاں پہ بات ہے اللہ کی بات کے اوپر والا جو ہمارا مالک ہے جس کے سب سے زیادہ اکار ہے ہم پر اس کی نام فرما نہیں آئے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تاعتا فی ماسیت اننا متاعتو فی الماروف فرما برداری گناہوں میں نہیں ہوتی فرما برداری اچھی چیزوں میں ہوتی ہے صحیح چیزوں میں فرما برداری ہوتی ہے یہ سپریٹ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی بیلنس ہے دیکھو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا ماں باپ کو جیسے کہ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ گلتی گلت ہوئی نہیں سکتے ہیں اب ہمیں سمجھنا ہے ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا ہے لیکن ماں ب بھول کو نہیں فالو کرنا ہے ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج بدتمیز ہیں بدزبان ہیں ماں باپ کو ڈسسپیکٹ کرتے ہیں ان کو انسلٹ کرتے ہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تین ہیں جن کی بددعا بددعا جو ہوتی ہے نا وہ یقیناً قبول ہوتی ہے ایک ہے مظلوم اور مظلوم جو ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بددعا سے ڈرو و انکانہ کافرن چاہے وہ نون مسلم کیوں نہ ہو چاہ چاہے وہ گیر مسلم کیوں نہ ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اس کی بددعا سے ڈرو مظلوم کسی کہتے ہیں جس پہ ظلم کیا گیا جس کے ساتھ اتیاشار کیا گیا نا انصاف کی گئی دوسرا کون ہے ماں باپ ماں باپ کی دعا بددعا بچے کے لیے دعا بھی قبول ہوتی ہے بددعا بھی قبول ہوتی ہے تو اس لئے بددعا سے بچنا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی اگر بدسلوکی کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی دنیا میں مل کر رہے گی عقوق الوالدین والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا بدسلوکی کرنا تو جو اگر کوئی چیز بتائی گئی ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف چیز بتائی گئی ہے اسلام کے بالکل خلاف چیز بتائی گئی ہے